بہت مدتوں تک اس میں اور زیادہ ترقیوں کے ساتھ اس کی بہاروں کو اسی طرح قائم و دائم رکھیں میری یہ دعا ہے باقی حضور پیر صاحب قبلہ کے سامنے میں اس وقت کوئی بڑی تقریر یا تبہید بیان کروں اس کا وقت بھی نہیں ہے اور دوسری یہ بات ہے کہ ہم پیر صاحب قبلہ سے جس قسم کی خوشبو محسوس کرتے ہیں اور دس سال سے کر رہے ہیں برابر پہلے دن سے جب سے تعلق ہوا تب سے آج تک وہی گرمی وہی محبت وہی شفقت آپ کی وہ مہربانی ہم محسوس کرتے ہیں اور میں تو جب کبھی یہاں سے جاتا ہوں پاکستان بھی جاتا تھا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں مسجد میں ہوں میں کبھی میں نے ان کے سامنے اظہار نہیں کیا مگر جب بھی کبھی میں جاتا رخصت ہو کے دو تین مہینے کے لیے آتا رہا اب بھی دو تین مہینے کے بعد پاکستان جانے کا مول رہا میرا پانچ سال میں میری زبان پر حضور بارش شہرہ امت اللہ علیہ کا ایک شیر ہمیشہ جاری رہتا تھا کہ تیری چھتر چھامیں بابل رکھ باروں گھڑی باؤں مسافرہ پہ چلے ہم نے وہی چاہت ہمیشہ محسوس کی حضرت صاحب کی علیہ کے ساتھ لوگوں کے اپنے اپنے تعلق ہوگے ان کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن واللہ العظیم ہم نے وہی شفقتیں جیسے اپنے باپ کے سائے میں محسوس کرتے تھے حضرت صاحب کے سائے میں وہی محسوس کرتے تھے کوئی القابات کی بات نہیں کوئی رتبے کی بات نہیں کوئی علم کی بات نہیں کسی بنیاد پر ہم حضرت کی نظروں میں نہیں آئے کہ ہم کوئی عالم ہیں ہم کوئی حافظ ہیں ہم کوئی پڑے ہوئے ہیں ہم یوں فقی ہیں بس اللہ کی یہ خاص فضل تھا اور ان کی مہربانی تھی کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیمیں صبح تیری مہربانی تو آپ نے یہ تعلق رکھا میں نے کئی برتواز رس سے بھی ارز کیا کہ تعلق اصل قیمتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ برطانیہ ہو یا پاکستان ہو اس سے بھی آگئے ہو وہ کہتے ہیں نا یارنے دا سانو ستھر چنگا بھٹ کھیڑیاں دا گینہ یہ بھی حضرت بارش آرام دلالہ یباب بلشاہ کشیر ہے آپ فرمادے ہیں یارنے دا سانو ستھر چنگا بھٹ کھیڑیاں دا گینہ یعنی ستھر آپ سمجھتے ہوں گے کہ پراری دے بوٹے پاک زمین پر بیٹھ جانا تو محبوب کا ستھر بھی ہو تو کھیڑیاں دے گینے بھی ہو تو بھٹ کھیڑیاں دے گینے ہمیں یار کا اور محبوب کا وہ ستھر اچھا ہے کہ اس پر ہم بیٹھ جائیں تو تعلق یہ محبت و شفقت کا ہے اس کو کسی نہ لفظ میں نہ کسی بیان میں نہ کسی انداز سے تولا جا سکتا ہے اللہ تبارے و تعالی ان کو تا قیام قیامت ہمارے سروں پر اور بعد میں آنے والوں کے سروں پر بھی سلامت رکھے اور حضرت کے لگائے ہوئے جو پودے ہیں بوٹے ہیں یہ دین کے ہیں اور روحانیت کے ہیں اللہ تبارے و تعالی ان کو ہمیشہ سمر بار بھی رکھے اور سایہ دار بھی رکھے اور اسی انداز سے یہ سلسلہ جاری رہے اور بعد میں آنے والی نسل میں بھی آپ کا یہ ذکر خیر سلامت رہے یہ ہمارے قلب کی دعا ہے گرامی قدر حضرات چونکہ یہ آج محفل ملاد پاک ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہاں علماء اکرام بڑی محبت سے اور وسط سے بولنے والے موجود تھے انشاءاللہ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے چھوڑا ہو لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ اپنے رب جلل وعلا کے مصطفیٰ ہیں اپنے رب جلل وعلا کے حضور مصطفیٰ ہیں اور مصطفیٰ وہ ہوتا ہے کہ جو جس کا مصطفیٰ ہے وہ اس کا پسندیدہ ہو اس کا چنا ہوا ہو اس کا منتخب ہو مصطفیٰ منتخب ہوتا ہے اور چنا ہوا ہوتا ہے اور نویکرہ ہوتا ہے اور امتیازی ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ ہمارے رب جلل وعلا کے مصطفیٰ ہیں سبحان اللہ ایسے نہیں ایسے پائیں ست مٹ تقریق نہیں لیکن زور نہ کہو سبحان اللہ ہوتا ہے کہ جو جس کا مصطفیٰ ہے وہ اس کا پسندیدہ ہو اس کا چنا ہوا ہو اس کا منتخب ہو مصطفیٰ منتخب ہوتا ہے اور چنا ہوا ہوتا ہے اور نویکرہ ہوتا ہے اور امتیازی ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ ہمارے رب جلل وعلا کے مصطفیٰ سبحان اللہ ایسے نہیں ایسے پائیں ست مٹ تقریق نہیں لیکن زور نہ کہو سبحان اللہ اب تو ماشاءاللہ ویسٹ گیٹ پسند والے بھی بولنے لگے ہیں اللہ لین والے تو شروع سے ہی بولتے رہتے تھے تو میں یہ ارد کر رہا ہوں کہ ہمارے آقا رب کے چنے ہوئے ہیں آپ کی یہ امتیازی شان ہے آپ مصطفیٰ ہیں اور لوگوں کو اللہ کے نبیوں کو اللہ رب العزت جلل وعلا نے ایک اجتماعی طور پر مصطفیٰ کا لفظ تا فرمایا ہو تو فرمایا ہو جیسے فرمایا انہم عندنا لمن المصطفیین اللہ خیان یہ مصطفیین ہیں ہمارے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا خاص امتیاز کے ساتھ رب کے مصطفیٰ سبحان چنے ہوئے ہیں اور اگر ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سلسل آلیہ نقش بندیہ کے عرضِ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ تعالیٰ ایک غالی شیعہ نے آپ کو شہید کیا تھا قتل کر دیا تھا یہ حضرت شاہ غلام علی دیلوی کے بھی پی رہے ہیں قاضی سناولہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری ان کے بھی یہ پیر ہیں حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو مکتوب لکھے ہیں ان میں ایک خط آپ نے مرید قاضی سناولہ صاحب کو آپ نے لکھا ہے کئی خط ہیں لیکن ایک کی عبارت تھوڑی سی ایک عدی سطر پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ سناولہ ایک خاص دعا کرنے کے قابل ہے جو کرنی چاہیے اور بہت ضروری ہے دعا یہ ہے اللہم آرین الاشیاء کما ہیہ یا کما ہوا کہ یا اللہ مجھے اشیاء اس طرح دکھا جیسا کہ ان کی حقیقت ہے اور قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنے خط میں حضرت مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سناولہ اگر دعا میں یہ کہو یہ بات تو سرکار نے فرما دی اشیاء کی جو اصل حقیقت ہے اس طرح میں دکھا دے لیکن ہمیں یوں گئے نہ چاہیے کہ مالکہ جس طرح تو اپنے حبیب کو دیکھتا ہے ہمیں وہ نظر اطاف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جس طرح اپنے حبیب کو دیکھتا ہے وہ نظر ہمیں اطاف فرما بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی دنیا دیکھتی ہے حضور کو اور بڑے بڑے ریسرچ کالر ہیں ہم کہتے ہیں بڑی تحقیق کر رہے ہیں ہم ریسرچ کالر ہیں میں نے تو اس سے بھی سرنڈر کر لیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہم کوئی ریسرچ کالر نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ ریسرچ کالر وہ ہوگا جو تھرڈ پرسن ہو نوٹر لو ہم حضور کے بارے میں نوٹر نہیں ہیں ہم نوٹر نہیں ہیں کیوں بنے ریسرچ کالر تنقیدی جوہاں آرہ تنقید آرہ تنقید آرہ رسالے مرسل مراد مصطفیٰ آپ رسولہ المسلمین حضور قبلہ پیر صاحب آپ آپ المناظرین مرسل یہ بات آپ غور فرمائیں اس بات کو لوگ کہتے ہیں ہم تو ریسرچ کالر ہیں ہم تنقید بھی کریں گے میں نے کہا ہم کوئی ریسرچ کالر نہیں ہے حضور کے بارے میں ہم تو آپ کے غلام ہیں سبحان اللہ کوئی لفظ اگر قرآن بھی کہے گا قرآن خود قرآن میں لفظ ہے اس سے بڑی بات کیا ہوگی قرآن میں بھی اگر ایسا لفظ آ جائے قرآن میں کہ جس سے ایک معنی ایسا بھی نکلتا ہو جس میں حضور کی شان کے لائق نہ سمجھا جائے ہم اس معنی کو بھی ترک کر دیتے ہیں اس سے بڑا کیا غلامی کا شبوت ہوگا قرآن کی سو آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہوں جس میں ہم لوگوں کے مقت میں فکر کے علماء نے وہ معنی نہیں لیا تو حضور کی شان کے لائق نہیں بنتا بلکہ وہ معنی لیا جو ہے قرآن کا نفس مگر مانا نبی کی شان کے مطابق آتا ہے آپ حضرات اس بات پر غور کریں یہ میں نے آخری بات تھی جو پہلے کہہ دی اس لیے کہہ دی کہ مجھے اس تک درجہ بدرجہ بھی جانا نہیں میں نے آپ کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالنا مگر یہ سو بات کی ایک بات میں نے کہہ دی کسی زمانے میں ہمارے وہ اعلان کرتا تھا نظام دین لہور ریڈیو پر بھئی سو گل نہ دی کو گل چوکے پانی دی کو نواب کیوں وہ نواب کیوں بھائی سمجھائی؟ سو گل نہ دی کو گل کر دی تھی نظام لہور کی طرح ٹھیک ہے جی؟ سو گل نہ دی کو گل کیوں جی؟ بات سمجھائی ہے نہیں آئی؟ ایک مولی صاحب تیری عبارتوں کو ہم کدھر لے جائیں ہم تو قرآن کی عبارتیں بھی صرف ان کے حق میں ہو تو مانتے ہیں اب بولو کوئی سمجھائی ہے ہمارے حقیدیں کہ یہ آئی مولیوں کی بات کیا مانے اے جی بدوی صاحب کہتے ہیں اے جی اسمائیل دیلوی کہتے ہیں میں کے پر ہم مرو ہم تو یہ پوچھو نام سے کہلیں ایک فیرہ لک اللہ مات قطب من زمدے کب و مات آخرہ کبانا ہم کیا کرتے ہیں کوئی نہیں سمجھائی آپ کو اے ہم تو قرآن کا بھی وہ امانہ کرتے ہیں جو نبی کی شان کے لائق ہو تو ان کے کولوں کی کیا تعویل کرتے پھر ہیں کہتے ہیں جو میں تعویل کرنے دو مارا ہے توڑے مو تے تعویلہ کیوں کرنے نہیں ہے بات وہ کرو جو پہلے ان کی شان کے لائق ہو ایسی گنجی قسم کی بات کی کیوں تم نے اب تمہارا دفاع کرتے پھر ہیں تمہیں ڈیفینڈ کرتے ہیں پھر ہیں کہ کہے چکے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پھلا بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو کیسے سکتا ہے ہم قرآن مقدس کے لئے اور سنو یہ جو کرتے ہیں کوئی دین نہیں ہے سرکار کے لئے یہ سرکار کا حق ہے اس کو بھی یوں نہ سمجھنا کہ بڑا کوئی جیسے ہمارے بچے کئی اوقات پر یہ نعرہ لگاتے ہیں خدا کرے قبولو اور ہمارے یہ عشق قبول ہو جائے وہ عشق کو بھی ایک وزن سمجھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس طرح بھی بات نہیں کرنے چاہیے عشق بڑی قیمتی چیز ہے اس کے لئے ایسی بات بھی بڑے احتیاط سے کرنے چاہیے گرامی قدردراد حضور کا حق ہے اس بات پر حضور کا حق ہے کہ ایسی بات کہی جائے کیوں اس لئے کہ جب اللہ رب العزت جللہ وعلا یہ احتمال یہ بھی بات جو ہے نا یہ میں نے نچوڑ کی کیا آپ کے سامنے کیونکہ مجھے اب تقریح کرتے ہیں جب میں گنتا ہوں تو سن پچھتر میں میں نے پہلا جمعہ چتر پڑی ازار کشمیر میں پڑایا تھا اور ڈکی علی مسجد میں چھوٹی سی ہوتی میں نے زندگی کا پہلا جمعہ چتر پڑی میں سن انیس سو پچھتر میں پڑایا تھا جو گزار سے گزر کر اوپر جاؤ تو ڈکی پر مسجد میں اس وقت چھوٹی سی تھی اب مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بہت بڑی بن گئی ہے تو میں نے سن پچھتر میں پیڑا جمعہ پڑا ہے اور دس روپیے مجھے انہوں نے دیئے تھے اور ساڑھے چار روپی اس وقت میرے گاؤں سے چتر پڑی کا کرایا آنے جانے کا لگتا تھا تو مجھے پھر بھی کوئی تقریبا ساڑھے پانچ روپیے بچ گئے تھے یہ میرے پہلے جمعہ کہ میں آپ کو داستان بیان کر رہا ہوں اور وہ بھی امام کوئی اور تھا وہاں اس دن اس کی چھٹی تھی تو کہا مجھے شوق تھا کہ میں جمعہ ضرور پڑا ہوں تو انہوں نے کہا میری جگہ پڑایا جاگے اس طرح میں نے پڑایا ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں کسی بزرگ کا بیٹا ہوں یا کسی سید کا بیٹا ہوں تو باپ کب نام نہیں لیتا جی تو ٹی وی پر بگیدہ کہا اپنے اپنے کبھی نام نہیں لیتا تو میں نے کہا